موسیقی تیغام صاحب بتائیے گائنوں نے پوچھا ہے کہ اپنے رشتداروں کو لائف سپورٹنگ جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان پہ کتنے عرصے تک رکھنا چاہیے ہیں اس لیے کہ بالعموم جو مالی معاملات ہیں وہ اس کی جاعت نہیں دیتے کہ بہت لمبے عرصے تک ونٹی لیٹرز پہ رشتداروں کو رکھا جائے اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ لائف سپورٹ ہٹائیں گے تو وہ رخصت ہو جائیں گے تو اس میں اولاد کی اور رشتداروں کی کیا دینی ذمہ داری ہے میں تو ہمیشہ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ موت اور زندگی کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ کو اپنے طبیب یا ڈاکٹر سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا علاج ممکن ہے جس وقت علاج ختم ہو جائے پھر معاملہ اللہ پر چھوڑے یہ خود لوگوں کو اپنے بارے میں وسیعت کرنی چاہیے اور آئیزہ اکربہ کو بھی اسی حصول پر پیتل کرنی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے جو قانون قائدے دنیا میں بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی سے بعض وقت بڑے برے نتائج بھگتنا پڑ جاتے ہیں اور یہ بھگتتے ہیں بعض لوگ اور محض جذبات کی وجہ سے بھگتتے ہیں سوال یہی ہونا چاہیے کہ اس آدمی کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں اگر طبیب کے پاس علاج ہے تو آخری دم تک علاج کریں یعنی علاج سے ہاتھ ہم نہیں اٹھائیں گے لیکن محض زندہ رکھنے کے لیے کوئی آلات پر آپ بھروسہ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی علاج کے لیے وقفہ چاہیے اور کسی آلے کے ذریعے سے آپ مدد لیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے جب یہ معاملہ ختم ہو گیا بس اس کے بعد آلات کو الگ کر کے اس پروردگار کے سپورت کر دیں وہ چاہے گا تو یہ لگی دے گا اور چاہے گا